امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس نائند کا ٹاپک سائنٹیفک نوٹیشن سٹیڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے چپٹر ون کے اندر فیزیکل کونٹیٹیز اس کی ٹائپس ایسا یونٹ اور اس کی ٹائپس سٹیڈی کیا ہے آج ہم سائنٹیفک نوٹیشن سٹیڈی کریں گے بک کے اندر جو اس کے ارینجمنٹ ہے وہاں پہ پہلے جو ٹاپک آتا ہے سائنٹیفک نوٹیشن سے وہ ہے پریفکسز کا تو پریفکسز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سائنٹیفک نوٹیشن کا کونسپٹ آپ کو تھوڑا بہت ہو تو آپ کو پریفکسز زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے تو اس لیے ہم نے آج سائنٹیفک نوٹیشن کو چوز کیا پھر اس کے بعد نیکسٹ یور لیکچر ہوگا اس کے ارینجمنٹ میں ہم پریفکسز کو دیکھیں گے سائنٹیفک نوٹیشن کیا ہے سائنٹیفک نوٹیشن کا جو اردو میں مطلب ہے وہ ہے سائنسی طریقہ ایکار یا اگر آپ اردو میں پڑھو فیزکس کو تو وہاں پہ ہوگا سائنسی طریقہ ایکار سائنسی طریقہ ایکار ایک ایسا میتھڈ ہے ایک ایسا طریقہ ہے جس میں نمبرز کو چاہے وہ بڑے نمبروں چاہے وہ چھوٹے نمبروں ان کو لکھا جاتا ہے کہ اس میں 10 کی پاور میں تو کسی بڑے نمبر کو کسی بہت چھوٹے نمبر کو جس کے اگر آپ لکھ رہے ہو اس کو لکھتے ہوئے آپ آسانی سے لکھنے کے لیے ایک تو اور دوسرا اگر آپ کے لکھتے ہوئے وہاں پہ کوئی غلطی کے چانسز ہیں آپ کے پاس تو آپ کیا کرتے ہو اس کو 10 کی پاور میں لکھ دو تو آپ کے وہ نمبر آسانی سے لکھا جا سکتا ہے تو سائنٹیفک نوٹیشن ایک سائنسی طریقہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے کسی بھی بڑے نمبر کو کسی بھی چھوٹے نمبر کو لکھنے کے لیے کسی بہت بڑی ویلیو کو لکھنے کے لیے کسی بہت چھوٹی ویلیو کو لکھنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی دیفینیشن لکھتے ہیں دیفینیشن ہے اس کی ان سائنٹیفک نوٹیشن اے نمبر ایس ایکسپریس اے سم پاور آف ٹین ملٹیپلائیڈ بائی نمبر بیتوین ون اینڈ ٹین سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم کسی بھی نمبر کو جو بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا نمبر ہے اس کو ہم لکھتے ہیں کس میں ٹین کی پاور میں ہے کوئی بھی نمبر ہوگا اس کو ہم لکھیں گے ٹین کی پاور میں لکھیں گے یہاں پہ ہم کوئی نمبر ہم لکھیں گے اب اس ٹین کی پاور کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہے ہوگی یہ ٹین کی پاور کس کے دمیان ون اینڈ ٹین کے بیتوین کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے ون ہو سکتا ہے ٹو ہو سکتا ہے ٹری ہو سکتا ہے فور ہو سکتا ہے یا ون پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری پوائنٹ ڈیسیبل پوائنٹ میں بھی نمبر ہو سکتا ہے یا وہ نمبر پھول نمبر بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے جو اس ٹین کی پاور کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہوگا لیکن جب ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں اس کو convert کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا یہ والا جو number ہے جو اس 10 کی power کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یا جس number کو ہم convert کر رہے ہیں scientific notation میں وہ number کہاں پہ آ جائے وہ in between 1 and 10 ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ ایک example given ہے 62,750 یہاں پہ can be expressed as 62.75 into 10 raise power 3 اب اس number کو پریزنٹ کیا ہوا ہے کون سا number ہے ہمارے پاس number ہے 62,750 یہ ہمارے پاس ایک greater number ہے 62,750 اب ہم اس کو لکھنا چاہتے ہیں scientific notation میں یہ ہمارے پاس whole number ordinary form میں لکھا ہوا تو جب ہم اس کو scientific notation میں لکھیں گے scientific method سے لکھیں گے تو ہم اس کو 10 کی power میں لکھیں گے اب سب سے پہلے جب کسی بھی number کو scientific method میں لکھنا ہوتا ہے scientific notation میں لکھنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ decimal point اس time جس کو ہم convert اس number کو جس کو ہم convert کرنے جا رہے ہیں scientific method میں scientific notation میں اس میں decimal point کہاں پہ ہے تو یہاں جو number ہمارے پاس value given ہے وہ ہے 62,750 اب اس میں آپ کو کہیں پہ بھی decimal point نظر نہیں آرہا decimal point اس value کے اندر کہیں پہ بھی سامنے لگا ہوا نہیں ہے تو ہم اس کو پہلے find کر لیتے ہیں چونکہ یہ whole number لکھا ہوا ہے تو کسی بھی بڑے number میں کسی بھی whole number میں آپ کے پاس جو decimal point ہوگا وہ right side پہ ہوگا جہاں پہ یہ value end ہو رہی ہے بالکل اس کے right side پہ یہاں پہ وہ decimal point ہوگا ہے اس point کے اوپر اس جگہ کے اوپر اب ہم نے by definition کیا کہا کہ ہم جو number multiply ہوتا ہے 10 کی power کے ساتھ وہ کس کی کہاں پہ ہونا چاہیے یا وہ کیا ہونا چاہیے وہ in between one and ten ہونا چاہیے مطلب one اور ten کے درمیان وہ number ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے one اور ten میں لے کر آنے کے لیے ہم decimal point کو move کریں گے decimal point کو move کرنے کے لیے decimal point ہے right side پہ ہم اس کو لے کر جائیں گے left side پہ decimal point move کر رہا ہے from right to left from right to left decimal point اب move کرے گا right to left decimal point کی direction ہے وہ right سے ہے left کی طرف اب جیسے جیسے یہ left کی طرف move کرتا جائے گا تو جتنے step یہ move کرتا ہوا جائے گا وہ steps آ جائیں گے ten کی power میں جیسے اگر decimal point کو ہم نے move کیا اور یہ number ہمارے پاس بن گیا sixty two seven five point zero پہلے decimal point تھا zero کے فوراں بعد right side پہ اب ہم نے اس کو zero سے ایک step move کیا کہ اس طرف left side پہ اب آ گیا decimal point کہاں پہ five اور zero کے between تو کتنے step move کیا صرف ایک step move کیا تو وہ جو step ہے جو move ہوا ہے کس side سے right سے left کی طرف اس کو ہم نے mention کرنا ہے کس میں ten کی power میں تو ایک step move کیا تو وہ جو جتنے step move کیا وہ ہم نے ten کی power میں mention کر لیا اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں کوئی sign نہیں لگایا تو جب بھی decimal point move کرتا ہے from right to left تو ten کی power کیا ہوتی ہے positive ہوتی ہے ten کی power positive ہوگی جب decimal point move کرے گا from right to left اب ہمارے پاس value ابھی بھی دیکھیں تو ہمارے پاس یہ number کیا بن رہا ہے six thousand two hundred and seventy five بن رہا ہے ہمارے پاس یہ number ابھی بھی ایک greater number ہے اور یہ number جو ten کی power کے ساتھ multiply ہو رہا ہے وہ ابھی بھی convert نہیں ہوا one اور between one اور ten کے between نہیں گیا تو ہمیں اسے convert کرنا ہے کس میں one اور ten کے between ابھی بھی ہمارے پاس number six thousand two hundred and seventy five اب ہم اگر مزید one step اس کو move کریں decimal point کو تو ہمارے پاس جو decimal point ہے وہ چلا جائے گا seven اور five کے درمیان میں اب مزید ایک step ہم نے move کیا تو پہلے سے ہمارے پاس جو ten کی power one تھی وہ موجود ہے اب ایک اور step decimal point move کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو گیا ten کی power positive one into ten کی power positive one کیا ہو جائے گا ہم sixty two into یہاں پہ دیکھیں تو base کیا ہے ten یہاں پہ کیا ہے base ten base same ہے powers کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی اور اوپر یہاں پہ جو number ہے یہ والا یہ کہہ plus one اور یہ کہہ plus one یہاں پہ number positive ہے اور نیچے base same ہے تو match کے اندر جب بھی آپ solve کرتے ہو base same powers کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی تو جب ان کو add کیا تو ہمارے پاس یہی number کیا ہو گیا six two seven point five into ten raise power one plus one کیا ہو جائے گا two تو ہمارے پاس یہی number جو پہلے six two two thousand seven hundred and fifty تھا اب ہمارے پاس اس number کو ہم نے scientific notation میں convert کیا تو ہمارے پاس وہ number کیا ہو گیا six hundred twenty seven point five into ten raise power two ابھی بھی یہ number ہمارے پاس ہنڈرڈ میں ہے ہمیں اس کو لے کر جانا ہے one اور ten کے between تو ابھی ہمارے پاس ہمارے پاس یہ number two step جو ہے وہ away ہے اپنی اس form سے ہم کیا کریں گے ہم اس کو مزید آگے ایک step اور لے کر جاتے دیکھتے ہیں ہمارے پاس وہی form بنتی ہے یا نہیں بنتی اب یہاں پہ جب اس کو کرتے ہیں ہمارے پاس اب number کیا ہو جائے گا six two point seven five into ten raise power پہلے two تھا sorry ten raise power two پہلے سے ہمارے پاس given value موجود ہے ایک step ہم نے اسے مزید آگے right to left move کیا ہے تو ہمارے پاس اب کیا آگئی ten raise power ایک step move کیا اس step کو ہم نے یہاں پہ mention کر لیا plus one اب پھر اس کو ثابت کریں گے base same powers کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی تو ہمارے پاس یہ number بن جائے گا six two point seven five into ten raise power three ابھی بھی دیکھیں تو ہمارے پاس یہ number one اور ten کے between نہیں ہے sixty two sixty two ten سے greater ہے تو ہمیں اسے مزید تھوڑا سا solve کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ایک step اور اس decimal point کو لے کر آئیں گے اب یہ ہمارے پاس number بنے گا six point two into ten raise power مزید ایک step move کیا تو ten raise power one into ten raise power three پہلے سے جو تین step move کر چکا ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے تو اب کیا ہوگا پھر same base same powers کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی تو ہمارے پاس یہی number number جو sixty two thousand seven hundred and fifty تھا اب اس کو scientific notation میں convert کر کے ہم نے بنا لیا six point two seven five into base same power z ہو گئی three plus one تو power ہو گئی four اب نمبر دیکھیں گے والا ایک تو ہمارے پاس وہ فارم جو ہم اس کی لے کر آنا چاہتے تھے ٹین کی پاور میں convert کرنا چاہتے تھے وہ ہمارے پاس ٹین کی پاور میں number convert ہو چکا دوسری جو اس کی condition تھی کہ number وہ power جو ہے multiply ہو جائے گی number between one and ten one اور ten کے درمیان number کے ساتھ وہ multiply ہونی چاہیے تو یہ جو ٹین کی پاور ہے ٹین ریس پاور فور وہ multiply ہو رہی ہے کس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں six point two seven five تو six point two جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے between آتا ہے one and ten کے between آتا ہے تو یہ جو number ہمارے پاس آیا six point two اب ہمارے پاس کیا آ گیا وہ کس کے درمیان آ گیا one اور ten کے درمیان آ گیا دوسری اس کی condition کیا تھی scientific notation کی کہ ہم number کو convert کرتے ہیں کس کی میں ٹین کی پاور میں تو جب ٹین کی پاور میں convert کر لیا یہ دیکھیں ٹین کی پاور ہوگی یہ آ گیا ہمارے پاس six point two seven five تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس کو دیکھا ہم نے from right to left تو جب بھی right to left move کرے گا تو ٹین کی پاور کیا ہوگی پلاس میں ہوگی ٹین کی پاور positive ہوگی اور ساتھ جو number ہے وہ ہمارے پاس decimal point میں convert ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسری جو اس کی form ہے اگر ہم اس کو small number کو دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ چھوٹا number ہے جیسے ہمارے پاس یہاں پہ example میں given ہے ہم کو ایک example لے لیتے ہیں zero point zero 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 five eight اب اگر ہم دیکھیں تو یہ number smaller number ہے اب اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ اس نمبر کو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو decimal point نظر آرہا ہے decimal point left side پہ ہے اس zero کے فوراں بعد آپ کو نظر آرہا ہے اب نمبر دیکھیں تو کہاں پہ ہے اس decimal point کے فوراں بعد zero پھر اس کے بعد بھی zero پھر اس کے بعد zero اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آرہا ہے five اور اس کے بعد ہے eight تو جب number ہمیں چاہیے one اور ten کے برمیان میں تو ہمیں decimal point کو لے کرانا ہے کس سائٹ پہ ہمیں decimal point کو move کرنا ہے left to right decimal point مو ہو رہا ہے left to right اور جب left to right decimal point جاتا ہے تو ہمارے پاس ten کی پاور کیا ہو جاتی ہے مائنس میں ہوتی ہے ten کی پاور کیا ہوگی negative ہوگی تو یہی نمبر اب اگر ہم step by step اس کو لے کر کے جائے تو first step کے بعد یہاں سے move کرتا ہوا وہ اس جگہ پہ آ گیا تو ہمارے پاس یہ نمبر بن گیا zero zero point zero zero five eight کتنے step move کیا ایک step move کیا اور وہ ایک step کیا تھا left to right move کر رہا تھا تو وہ جو left to right move کیا وہ ہم نے mention کر لیا ten raise power minus one اگر ہم اس کو دیکھیں ابھی بھی اس نمبر کو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے zero zero point zero zero five eight یہ نمبر ابھی بھی one اور ten کے between نہیں ہے بلکہ smaller ہے تو ہم اس کو مزید تھوڑا سا solve کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں سے ایک step اور آگے لے کر گئے ہمارے پاس کیا بنے گا یہ نمبر zero 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 point zero five eight into یہاں پہ ten raise power minus one پہلے سے موجود ہے اب ہم نے مزید اس کو ایک step آگے move کیا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ten raise power power minus one اب ہم کیا کریں گے ہم base same powers add کریں گے base same powers add ہوئی تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ten raise power minus minus plus sine minus minus one minus one minus two اور یہ نمبر ہمارے پاس بن رہا ہے zero point zero five eight ابھی بھی یہ نمبر ہمارے پاس smaller ہے one اور ten کے between نہیں آرہا تو ہم اس کو مزید آگے forward اس کو step کو move کریں گے اور step جب ایک اور آگے گیا تو ہمارے پاس یہ بن گیا zero zero point five eight اب مزید ایک step move کیا تو یہ والا ten raise power minus two as it is اور یہاں پہ جو step اس نے move کیا اس کو mention کیا ہم نے ten raise power minus one again base same powers add ہو جائے گی تو یہ value ہمارے پاس کیا بنے گی zero point five eight into ten raise power base same powers add minus 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 plus sign minus minus three اب ہم اس کو نمبر کو دیکھیں تو یہ جو نمبر ہے ہمارے پاس یہ نمبر ہے zero point five eight zero point five eight ten سے کیا ہے ابھی بھی one سے smaller ہے ten سے بہت smaller ہے one سے بھی یہ smaller ہے تو zero سے تھوڑا سا بڑا ہے one سے یہ ابھی بھی چھوٹا ہے تو ہم اس کو مزید اگر ایک step اور لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ نمبر کس فارم میں جاتا ہے یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں ایک step اور move کیا تو ہمارے پاس decimal point آگے move ہوا تو ہمارے پاس یہ نمبر decimal point چلا گیا five اور eight کے درمیان میں تو ہمارے پاس یہ value بن گی five point eight into ten raise power پہلے سے موجود ہے بے سیم پاورز ایڈ ہو جائیں گی بے سیم پاورز ایڈ ہو جائیں گی بے سیم پاورز ایڈ تو ہمارے پاس نمبر بنا five point eight into ten raise power minus one minus three ہو جائے گا minus four اب نمبر دیکھیں ہماری جو definition تھی by definition نمبر convert ہو گیا zero point zero zero five eight convert ہو گیا تین کی پاور میں ten power minus four اور جو دوسری ہمارے پاس اس کی condition تھی کہ نمبر کیا ہونا چاہیے تین کی پاور کے ساتھ multiply ہونے والا جو نمبر ہے وہ between ہونا چاہیے کس کے one اور ten کے تو یہ five point eight ہے یہ one سے greater اور ten سے smaller ہے تو یہ five point eight in between آ رہا ہے ہمارے پاس one اور ten کے اور یہ ten کی پاور minus four ہمارے پاس آگے scientific notation میں تو ہم نے اس ٹاپک میں دیکھا کہ جب بھی کسی بڑے نمبر کو یا کسی smaller نمبر کو ہم convert کرتے ہیں کس میں scientific notation میں تو اس کو scientific notation میں convert کرنے کے لئے ten کی پاور میں لے کر جاتے ہیں اور ten کی پاور جو multiply ہوتی ہے one اور ten کے between اور ہم نے دیکھے دو method ایک تو decimal point move کرتا ہے from right to left اور دوسرا step ہوتا ہے کہ جب نمبر smaller ہوگا تو پھر left to right move کرے گا جب right to left move کرے گا decimal point تو 10 کی پاور ہوگی positive plus میں ہوگی اور اگر decimal point move کرتا ہے from left to right تو 10 کی پاور minus میں ہوگی اور number کیا ہوگا smaller ہوگا اب کچھ exercise کے question ہے exercise کا question number 1.4 and 1.5 یہ آپ نے as a homework کس کو کرنا ہے ایک question میں solve کر دیتا ہوں باقی question آپ نے اس کو خود سے solve کرنا ہے try کرنا اگر کوئی question ہوا تو آپ comments میں بتا دیجئے گا پھر آپ اس کو مزید دیکھ لیجئے گا دیکھ لیں گے کوئی question solve کرنا ہوا یہاں پہ number دیکھیں one hundred one sorry one thousand one hundred and sixty-eight into ten raise power minus twenty-seven پہلے یہ scientific notation میں convert ہے minus twenty-seven پھر بھی یہ number کیا ہے one out ten کے between نہیں آرہا تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو convert کریں گے one out ten کی between لے کر جائیں گے اس کے لیے پھر جو بھی ten کی پاور ہوگی پھر ان دونوں ten کی پاور کو solve کریں گے اب decimal point ہے ہمارے پاس eight کے فوراں بعد left side پہ sorry right side پہ اور ہم اس کو move کریں گے اس کو کس side پہ right side پہ اور decimal point آ جائے گا one point one six into ten raise power کتنے step move کیا یہاں پہ تھا one two and three اب دیکھیں کس side سے کس side پہ جا رہا ہے from left to sorry right to left جا رہا ہے decimal point کس side پہ جا رہا ہے from right to left جا رہا ہے جب decimal point move ہو رہا ہے right سے left کی طرف تو ten کی پاور کیا ہوگی plus three جتنے step move کیا three اور ساتھ یہ sign کیا بتا رہا ہے کہ کس طرف سے کس طرف move کر رہا ہے اب بے سیم پاورز ایڈ کی ہمارے پاس کیا بنا one point one six into ten ریز پاور بے سیم پاورز ایڈ plus three minus twenty seven تو یہ ہمارے پاس بن گیا one point one six into ten ریز پاور minus twenty four تو یہ ہمارے پاس سیمپلیسٹ فارم میں آگیا سٹینڈڈ فارم میں یہ قویسچن آپ نے solve کرنے یا کون ورک ہے اگر کسی سے کوئی قویسچن نہیں solve ہوتا تو آپ کومیٹس میں بتا دیجئے گا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو solve کر کے آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو میں بتا دوں گا تو نیکس لیکچر میں ہم پریفکسز کو دیکھیں گے سائنٹیفک نوٹیشن کا اگر آپ کو کونسپٹ کلیر ہے تو پریفکسز انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا جائیں گے ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ